بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ملٹی پلیکسر کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا وہ تھوڑا سا میں ایروائز بھی کر دیتا ہوں ڈیٹا سیلیکشن فنکشن ہم نے دیکھا تھا ملٹی پلیکسر اور ملٹی پلیکسر کی جو بیسک دیفینیشنز کا ڈیزائن اس کے یوزز یہ دیکھے تھے ہم نے مزید اس میں جو اس کی تھیوری ہے اس پروسپیکٹیو سے اس کو دیکھا تھا اور یہ ایک زیمپل آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ ملٹی پلیکسر کو ہم انفرمیشن ٹرانس میٹ اور ریسیو کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا میکنزم جو ہے کمپلیٹ میکنزم جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا مکس کا کہ کیسے اس میں انفرمیشن جو ہے ایک دو تین چینلز جو اگر آپ کے پاس ہیں وہاں سے ہم اس کو ٹرانس میٹ کرتے ہیں اور پھر ریسیور اینڈ پیس کو کیسے ریسیو کرتے ہیں اس کے بعد جو میکس کو ایزا ڈیٹا سیلیکٹر بھی کہتے ہیں یہ ایکسپلین کیا تھا پھر اس کا لوجیکل سیمبل جو ہے وہ دیکھا تھا لوجیکل سیمبل اس کا کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو ڈیٹا سیلیکٹ انپوٹس ہیں وہ ڈسکس کی تھی کہ ڈیٹا سیلیکٹ انپوٹ کیا ہوتی ہیں کیا وہ وہ بھی انفرمیشن ہوتی ہے یا وہ کنٹرول ہوتا ہے تو ڈیٹا سیلیکٹ ایک کنٹرول ہے جیسے ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ کون سا ڈیٹا کس ٹائم پہ ہم نے ٹرانس میٹ کرنا ہے دین اس کا ہم نے بولین ایکسپریشن بنانے کی کوشش کی تھی کہ یہ مکس کا ایک تھوریٹیکل ایمیج ہمارے مائیڈ میں تھا کہ مکس اس طرح کام کرتا ہے تو کیا اس کی ہم ایک ایک ایکسپریشن بنا سکتے ہیں اور اس ایکسپریشن سے فردہ ہم اس کا جو مین سرکر ڈیاغرام ہے وہ بنا سکتے ہیں تو وہ بنانے کی کوشش کی اور اس میں ہم نے ڈیفرنٹ گیٹس یوز کرتے ہوئے یہ ایک فائنل جو ہے ہم نے مکس کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ ڈیزائن کر لیا تھا یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے اس کے بعد جو ہے نیکس جو آج ہم نے شروع کرنا ہے وہ شروع کریں گے کواڈ رپل سے تو اور مور ملٹی پلیکسرز آر انکلوز ویت ون آئی سی پیکج دو یا دو سے زیادہ ملٹی پلیکسرز کو اگر ہم کمبائن کر دیں انکلوز کر دیں یا ایک آئی سی اس کا بنا دیں تو اس کو آپ کواڈ رپل کے سنیریو میں لے سکتے ہیں سیلیکشن آف سیلیکشن آنڈ انیبل انپوٹس ان دی ملٹی پل یونٹ آئی سیز می بھی کومن دو دا ملٹی پلیکسرز سیلیکشن جو پینز ہوتی ہیں اور انیبل پینز ہوتی ہیں وہ ملٹی پلیکسرز کو ایز آ کومنڈ ڈیل کریں گی مطلب اگر آپ نے دو یا دو سے زیادہ ملٹی پلیکسرز کسی سرکٹ میں اٹیج کیے ہیں تو ان کو ہم کومن کیسے کر سکتے ہیں ان کی جو سیلیکشن پینز ہیں انپوٹس ہیں یا انیبل انپوٹس ہیں ان کے ذریعے اگلی سلائیڈ پہ یہ آپ کے ڈسکس کیا جائے گا اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ ٹو لائن ٹو ون لائن ملٹی پلیکسرز جو ہے اس کی کیا فنکشنلیٹی ہے اور کیسے فیزیکل اپیرنس ہے اس کی یہ اس آئی سی کی بات ہو رہی ہے اس میں چار مکس ہوتے ہیں اور یہ چیز بھی نیکس سلائیڈ میں دسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہر مکس جو ہے وہ کیپیبل ہوتا ہے سلیکٹنگ ون آف ٹو آٹپوٹ لائنز اس میں ابھی آپ کو پہلے میں یہ دکھا دیتا ہوں یہ فگر ہے اس فگر کی جو تھیوری ہے جو اس میں ورکنگ پرنسپل ہے وہ اس سے پہلے ڈسکس کی ہوئے ہیں تو اس میں پہلے آئیڈیا لے لیں جو ٹرمز ڈسکس ہوں گی وائی وان ای وان بی وان سے بی فور تک ای وان سے ای فور تک وائی وان سے وائی فور تک وائی وان آپ کی فائنل آٹپوٹ ہے ای وان سے ای فور ڈیٹا انپوٹ ہے اور بی وان سے بی فور ڈیٹا انپوٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس سلیکٹ انپوٹ انپوٹس ہیں اور ای جو ہے وہ ایز آئی نیبل ہیں تو یہ آپ کے سامنے سرکٹ ہے اب اس کی پہلے تھیوری ڈسکس کر لیتی ہیں then آپ کو میں ان ایزی ورڈز یہ پوری ڈائیگرام سمجھا دوں گا تھیوری میں دیکھیں کہ آئوٹپٹ وائی وان کین بی سلیکٹی ٹو آئیدر ای وان اور بی وان جو وائی وان آؤٹپٹ ہے وہ سلیکٹ کی جا سکتی ہے فرام ای وان سے یا بی وان سے اسی طرح وائیٹو آٹپٹ جو ہے وہ سلیکٹ کی جاتی ہے یا اس کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ کہاں سے آ سکتا ہے ای ٹو سے آ سکتا ہے یا بی ٹو چینل سے آ سکتا ہے اسی طرح آپ y3 اور y4 کو بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں یہ پوائنٹ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیکس ہم نے انیبل پن اور سیلیکشن پن کو کافی یوز کرنا ہے انیبل پن کا یوز دیکھ لیں یہ صرف یہاں پہ لکھا ہے نیکس کہیں پہ بھی نہیں ہے انیبل پن ہوتی گیا ہے انیبل پن سے آپ مکس کو یا ایون ڈی مکس کو بھی وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں انیبل پن کا جس یہ مقصد ہوتا ہے اگر دیکھیں دو آپ کے پاس مکس ہیں جیسے کوارڈ رپل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں دو مکس ہیں اگر اب ہم سیلیکٹ کو زیرو کرتے ہیں تو یہ مکس اے سیلیکٹ کرے گا یا مکس بی کو سیلیکٹ کرے گا جو آپ کے پاس ویلیبل ہیں تو اب ان میں سے بھی ہم نے اے دیکھنا ہے یا بی دیکھنا ہے وہ انیبل کے ذریعے فائنل ہوگا اور اس کو نیکس ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نے انیبل کو خائی انپوٹ دی ہے یا انیبل کو انپوٹ دی ہے فائی وولٹ دی ہے یا اسے خائی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو انیبل جو آپ کا سرکٹ ہے اس میں آپ نے ملٹی پلیکسر کو مکس کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کر دیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ پورے سرکٹ کو اس نے زیرو کر دینا ہے اور آپ کے پاس ساری اورپوٹ جو ہیں وہ زیرو ہو جائیں گے تو یہ یہاں پہ لکھا ہے اگر آپ نے انیبل ون کر دی ہے تو اس نے باقی کچھ نہیں دیکھنا نہ انپوٹ کو دیکھنا ہے نہ سیلیکشن کو دیکھنا ہے نہ ہی اورپوٹ کو دیکھنا ہے آپ کا پورا سرکٹ زیرو ہو جائے گا اچھا آپ سوچیں کہ ایک ہم نے سرکٹ میں انیبل کی فنکشنالیٹی لے کے آنی ہے تو ایسا کیسا سرکٹ ہوگا یا کیا ٹکنیک یوز کریں گے کہ ہم یہ والے جو ابجیکٹیو ہے وہ اچھیو کر لیں اس کو آپ کے مائنڈ میں کوئی اس طرح کی کوئی ٹکنیک یا کوئی سرکٹری آ رہی ہے کہ ہم نے انیبل سرکٹ میں لے کے آنی ہے تاکہ ہمارا سرکٹ زیرو ہو یا ری فریش ہو یا آوٹپوٹ پہ ساری ہم نے زیرو لینے ہیں تو مطلب انپوٹ کچھ بھی ہو تو کیا کریں گے اس میں سوچیں سوچیں اس کو ذرا اپنے مائنڈ میں دیکھیں آپ کو میں نے ابجیکٹیو بتایا ہے یا آپ کا جو انڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سرکٹ کو زیرو کرنا ہے ری فریش کرنا ہے یا آوٹپوٹ پہ زیرو لینے ہیں تو ایسا کیا کریں گے ہم ایکزسٹنگ سرکٹ میں کہ ہمیں یہ والا جو گول ہے وہ اچھی ہو جائے چلیں یہ آپ کے سامنے ایک پرابلم رکھی تھی اس پرابلم کو سول کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح کریں گے جی جی بتائیں اگر آپ تانا جاتے ہیں میں نے کہا سر اگر اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم اینڈ گر یوز کریں ہم سب کے ساتھ انیبل انپورٹ لگا دیں اور انیبل اگر زیرو ہوگی تو ابھی زیرو ہوجائیں گے نہیں تو پھر آسپٹ میں زیرو ہوجائے گا یہ ری فریش کا بھی کام کرلے ہاں انیبل زیرو ہوگی تو سرکٹ زیرو ہو جائے گا پر یہاں پہ لکھا ہے اگر انیبل ون ہے پھر زیرو ہونا چاہیے تو آپ کی بار ٹھیک ہے انیبل والی لائن کے ساتھ ہم آگے نوٹ لگا دیں گے نوٹ لگانے کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے انیبل ون کی تو نوٹ سے وہ زیرو ہو جائے گا اور زیرو سے آگے انیبل بھی زیرو ہو جائے گا اور اوٹوٹ بھی زیرو ہو جائے گی یہ تو ایک اینڈ گیٹ ہوگا نا تو اس کو اگر ہم نے پورے سرکٹ کو کرنا ہے زیرو تو باقی جتنے بھی اینڈ گیٹ لگے ہوں گے سب کو ہم نے انپوٹ دے دنیا سیم یہی والی چلیں یہ آپ کے پاس سرکٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا اس طرح کر دیتا ہوں کہ ایک آپ کا مقس یہ ہے اور ایک آپ کا یہ ہے اور یہ آپ کمبائن جو ہے آوٹپوٹ لے رہے ہیں اس سے بھی اور اس سے بھی اور ادھر سلیکٹ اور انیبل یہ ہے تو اس میں جیسے پہلی لائن تھی کہ وائی ون جو ہے وہ آئی در ٹیک انپوٹ فرام ای ون یا تو وہ ای ون سے انپوٹ لے سکتا ہے یا بی ون سے وہ دیکھ لیتے ہیں کیسے یہ دیکھیں کہ وائی ون کے ساتھ کہاں کہاں سے انپوٹ آ رہی ہے ایک یہ انڈ گیٹ ہے جہاں پہ میں ٹک مارک لگا رہا ہوں اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو انپوٹ آ رہی ہیں وہ یہاں سے ہے اچھا اب ان دو انڈ گیٹ کو انپوٹ کیسے ہو رہی ہیں اس پہ ذرا اٹینشن سے دیکھیں انپوٹ ایک تو اس میں دیکھیں ڈیٹا انپوٹ ای ون ہے اور دوسری بی ون ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے ایک تو سلیکٹ کی انپوٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ایک سلیکٹ جو ہے وہ یہ دیکھیں ایس کمپلیمنٹ ادھر لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کا کمپلیمنٹ ہو کے جا رہا ہے اور دوسری انپوٹ یہاں پہ دیکھیں ڈبل کمپلیمنٹ لیں گے تو وہ اگین ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ انپوٹ بھی ایک ہو جا رہی ہے یہاں پہ دو انپوٹس ہو گئی تھرڈ انپوٹ کیا ہے تھرڈ انپوٹ اس کی جو ہے وہ سب گیٹ کے ساتھ کومن ہے اور وہ کونسی ہے انیبل پین ہے اب دیکھیں آپ یہاں پہ ون کرتے ہیں یہ انیبل کا فنکشن پہلے ہم سمجھ لیں آپ نے ایدھر ون اپلائی کیا اور یہاں پہ جا کے کیا ہو گیا زیرو آگے ناٹ گیٹ لگا اور وہ زیرو سب اینڈ گیٹ میں زیرو آگیا یہاں پہ زیرو آگیا تو آگے جو اور گیٹ ہیں ان کی دونوں انپوٹ زیرو ہوں گی ٹھیک ہے دونوں انپوٹ زیرو ہو جائیں گی جب دونوں انپوٹ اور کی زیرو ہو جائے گی اور اورپوٹ آپ کو کیا ملے گی زیرو تو یہ انیبل کی فنکشنیلٹی ہے کہ ون اپلائی کیا پورے کا پورا سرکٹ زیرو ہو گیا صحیح ہے یہ ملکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ری فریش یا ری سٹارٹ یا کوئی اس طرح کا کام کرنے کے لیے تو اور یہاں اپنے دوبارہ سے ری سیٹ کرنی ہے اس کے لیے اس طرح سے تو اس نے نہیں دیکھنا کہ ایس کی انپوٹ کیا ہے جیسے یہ آپ یہ فنکشن ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہیں ایف انیبل ایز ون ٹھیک ہے انپوٹ ایس کراس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتی یا زیرو ہوگی یا ون ہوگی کوئی بھی آپ کر لیں آوٹپوٹ آپ کی سب زیرو آ جائیں گے اچھا اب دیکھیں کہ اگر آپ کی انیبل زیرو ہے زیرو کا مطلب یہ ہے انیبل زیرو ہے تو یہاں پہ ون آ رہا ہے تو اب مطلب کہ کوئی نہ کوئی آوٹپوٹ آ سکتی ہے کیونکہ انڈ گیٹ ہے تو اگر یہاں پہ ون اپلائی کر رہے ہیں تو پھر ہم دوسری پینز دیکھنی ہوں گی دوسری پینز میں کیا ہے ایس ہے تو ایس اگر زیرو ہے دیکھیں ایس اگر زیرو ہے تو آپ کے پاس آوٹپوٹ پہ ڈیٹا کون سا سلیکٹ ہوگا مقس اے والا کیسے ایس زیرو ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ زیرو یہاں پہ ون ہو گیا اور یہاں پہ اگر اگین زیرو ہو گیا تو اب یہ دیکھیں اگر یہ ون ہے تو اے والا ڈیٹا اب جائے گا جب یہ ایس زیرو ہو گیا تو بی والا سارا جو سرکٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گا تو بی سے ڈیٹا نہیں جائے گا آگے صرف اے سے ڈیٹا جائے گا وہ کیسے وہ آپ کو میں نے یہاں بھی سمجھا دیا اور اسی طرح اگر ایس ون ہے ایس ون ہے تو اس کو میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اگر یہ والا کیس ہے ایس ون ہے آواز نہیں آرہی نہیں نہیں آپ کی بھی واضنی میں سمجھا اگر ہمارے پاس ایس ون ہے تو اس کیس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آوٹپوٹ بی سلیکٹ ہوگی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بی کیسے سلیکٹ ہوئی ایس ون ہے یہاں پہ زیرو ہوا یہاں پہ اگین ون ہوگی تو اب یہ ون ہے تو بی سلیکٹ ہو رہا ہے یہ جو زیرو ہے یہ سب اے کو جا رہا ہے یہ دیکھیں زیرو جو ہے وہ سب اے کو جا رہا ہے تو اگر زیرو اینڈ گیٹ میں کوئی بھی انپوٹ زیرو ہوگی تو الٹی میٹلی آوٹپوٹ زیرو ہو جائے گی جب آوٹپوٹ زیرو ہو جائے گی تو تو فائنل وائی وان پہ ہمیں یا وائی ٹو پہ یا وائی تھری پہ ایک طرف سے کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا تو ڈیٹا کہاں سے ملے گا ہمیں بھی چینل سے تو یہ اب آپ کو فنکشنلیٹی سمجھا گی انیبل بین کی انڈ سیلیکٹ بین کی ان کے ایس اوف کواڈ رپل چلیں یہاں تک اگر کوئی قویشن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں نیکس پھر جو ہے ہم ڈی ملٹی پلیکسر یا ڈی مکس سٹارٹ کرتے ہیں اس سلائیڈ میں اگر آپ کو کوئی ایشیو ہے یا کنفیویون ہے آپ پوچھ سکتے ہیں چلیں جی نیکس ہمارا ہے ڈی ملٹی پلیکسر ڈی ملٹی پلیکسر کی بیسکس دیکھتے ہیں جو آپ نے مکس میں پڑا تھا یا ملٹی پلیکسر میں پڑا تھا اس کو ریورس کر دیں تو آپ کا ڈی ملٹی پلیکسر بن جاتا ہے یا ڈی ملٹی پلیکسر کی فنکشنلٹی پر فارم ہو جاتی ہے پہلی چیز یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈیسکس کی تھی جو ایک اگزیمپل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی یہ کیا کرتا ہے کہ میں آپ کو جے کھی تھی دیجیٹل اینفورمیشن لیتا ہے اور دیسٹریبیوٹس ہے تو آنگی بن غres لائنی اس کو دیسٹریبیوٹس کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی طور پس ملٹی پلیکسار میں دیٹری اس کو دیسٹریبیوٹس کرنا ہوتا ہے مجھے ورکا نگے اس کو دیگیوٹس کرنا ہوتا ہے ملٹی پلیکسر کو بھی ایک نام دیا تھا وہ کیا تھا جلدی سے کوئی سٹوڈنٹ بتائیں جی وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ فار دیس ریزن دی ملٹی پلیکسر ایس آلسو نون ایس ڈیٹا سیلیکٹر اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں فار دیس ریزن دی ملٹی پلیکسر ایس آلسو نون ایس ڈیٹا ڈیسٹریبیوٹر تو یہ قیشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی وی کال ڈی مکس ایز آر ڈیٹا ڈیسٹریبیوٹر تو آپ نے یہ کمپلیٹ اس کا پروسس بتانا ہے اس میں کہ کیوں ہم اس کو ڈیٹا ڈیسٹریبیوٹر کہتے ہیں یا مکس کو کیوں ہم ڈیٹا سیلیکٹر کہتے ہیں ڈی کورڈرز کین آلسو بی یوز ایز ڈی ملٹی پلیکسرز اس سے پہلے ہم نے انکوڈر اینڈ ڈی کورڈر پڑھا تھا تو آپ کی طرح سے یہ کوئیسٹریبیوٹر آنا چاہیے تھا کہ سر ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو چلیں اب یہ دیکھیں یہ لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ڈی کورڈرز کین بی یوز ایز ڈی ملٹی پلیکسرز پر یہ لائن ہم نے پیچھے نہیں پڑی تھی کہ انکوڈر کین بی یوز ایز مکس تو آپ مجھے بتائیں گے یہ کوئیسٹریبیوٹر پہ ہے کہ کیا انکوڈرز کو ہم ایز ایز مکس یوز کر سکتے ہیں سر انکوڈر کی ان اوٹپوٹس زیادہ ہوتی ہیں تو آئی تینک کہ نہیں کر سکتے جبکہ ڈی ملٹی پلیکسر کی ایک اوٹپوٹ ہوتی ہے ملٹی پلیکسر کی جی اس کے علاوہ کوئی اور ریزن دینا چاہے جہاں کوئی اور کسی کو انڈرسٹینڈنگ ہو آئی اچھا چلیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انکوڈر کو آپ ریوائز کریں اپنے مائنڈ میں یا انکوڈر کی جو بیسی فنکشنیلٹی لے کے ہیں بیسیکلی اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو انکوڈ کرنا ہوتا ہے پر انکوڈر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکسٹین ٹو فور لائن انکوڈر ہوتا ہے ایٹ ٹو تھری لائن انکوڈر ہوتا ہے یا ٹو لائن انکوڈر ہوتا ہے یہ اس طرح سے آپ نے پڑا تھا اور اس کا میرے خیال سے کوئی آپ نے فارمولا بھی اس کا تھا ٹو ریز پار این این اس نمبر آف انپوٹ انکوڈر فارم انکوڈر میں یہ ریوہرس تھا تو یہ سابر کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو ہم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ مقس میں اونلی وان اینپوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے مقس میں وان سے زیادہ آوٹپوٹ نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ والی لائن وہاں پہ نے لکھی تھی جبکہ ڈیکوڈر میں ڈیکوڈر میں یہی فنکشنیلٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈیکوڈر کیا کرتا ہے ڈیٹا کو ڈیکوڈ کرتا ہے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکوڈر کین بی یوز ایز ڈی ملٹی پلیکسرز اور یہاں پہ یہ ڈیکوڈر کو ہی یوز کریں گے صرف تھوڑی سی چینج اس میں کریں گے ایک ایک انپوٹ کا چینج کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے ڈیکوڈر جو ہے وہ ڈی مکس بن جاتا ہے جی یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے ڈیکوڈر ہے وید انیبل ٹھیک ہے یہ سلائیڈ پہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈیکوڈر ہے وید انیبل اور یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ یہ والا جو ہے یہ اس کو نام دیا ہوئے ہم نے ڈی ملٹی پلیکسر اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ہوا کیا ہے اس لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ کے سامنے ہیں ایک فگر کو نام دیا ہوئے ڈیکوڈر وید انیبل اور ایک کو کہہ دیا ہے کہ یہ ڈی مکس ہے تو ان میں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے جلدی سبتائیں ڈیفرنس تو کوئی نہیں ہے بس وہ جو ادھر ڈیکوڈر کی طرف جو انپوٹس تھی اس طرف انہوں نے سیلیکٹ کہہ دیا اور انیبل کو انپوٹ کہہ دیا نیم چینج کر دیا جی بلکل تھوڑا سا دیکھیں آؤٹپوٹ سائیڈ آپ کی سیم ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس طرح سے کر رہتا ہوں آؤٹپوٹ سائیڈ دیکھیں تو وہ بلکل سیم ہے ڈیکوڈر میں ہوا کیا تھا یہ ہماری دو انپوٹ ہوتی ہیں جیسے ڈیکوڈر کو بھی ہم کہتے ہیں ٹو ٹو فور لائن ڈیکوڈر تو اس میں یہ انیبل پن نہیں ہوتی تھی یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ انیبل پن کا ضافہ کیا ہے اور انیبل پن کے ساتھ ہم اس کو ڈی مکس کہہ سکتے ہیں اب اس فگر سے اس فگر تک جانے پہ بھی کچھ نہیں ہوا جس ہم نے یہ جو اے بھی ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کہہ دیا ہے اور ای جو ہے انیبل پن جو تھی اس کو انپوٹ کہہ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اب ڈی مکس ہے اب یہ جو سلیکٹ ہے سلیکٹ آپ کا وہی کام کریں گی جو مکس میں تھا مکس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اس ٹائم پہ کون سی انپوٹ اوٹ پہ جائے گی اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سلیکٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس ٹائم پہ کون سی آوٹ پوٹ ملنی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میرے لفاظ پہ گور کریں مکس میں سلیکٹ کیا کرتے تھے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ آپ کے پاس چار انپوٹ ہوتی تھی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کس ٹائم کے لیے کون سی انپوٹ آوٹپوٹ پہ بیجنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سیلیکٹ انپوٹ یہ ڈسائیڈ کرتی ہیں کہ کس ٹائم کے لیے کون سی آوٹپوٹ ملنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس انیبل ہے یہاں پہ جیسے میں نے ایک زیمپل دی تھی کہ ایک سیم روڈ ہے اس روڈ پہ تین بسیز یا چار بسیز آ رہی ہیں تو ان کو اکموڈیڈ کرنا ہے باس وان کو آپ نے ادھر بیجنا ہے باس ٹو کو ادھر بیجنا ہے باس ٹری کو ادھر ڈیفرنٹ ٹائمز میں جو ان کے ٹائم سلوٹ ہیں تو اب یہاں پہ سیلیکٹ جو انپوٹ ہیں انہوں نے یہ ڈسائیڈ کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس زیرو زیرو ہے تو جو باس وان ہے وہ ڈی زیرو پہ ملے گی ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو زیرو وان کر دیں گے تو جو باس ٹو ہوگی وہ آپ کو ڈی وان پہ ملے گی آوٹپورٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں یہ جو میں آپ کو ایزمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اگر آپ بیسک سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ آگے آپ کو کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی یہاں پہ دیکھتے ہیں مجھے یہ کنفرم کر دیں آواز میری کلیر ہوئی ہے وہ ڈسٹارشن کہہ رہے تھے آپ پہلے جی سر کلیر آواز چلیں اچھا اب دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ فور ٹو سکسٹین ڈیکوڈر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا ہے بیدی ہیلپ آف ٹو تھری ٹو ایٹلائن ڈیکوڈرز تو اس میں اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا یہ ایسے ہے کہ یہ ایک آپ کے پاس تھری ٹو ایٹ ڈیکوڈر تھا اور یہ آپ کے پاس تھری ٹو ایٹ ڈیکوڈر ہے اس کی جس ابھی اس کے بالکل ساتھ والی انپوٹ آپ نے دیکھنی ہے یہ تھری انپوٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ آوٹپوٹ ڈی زیرو ٹو سیمن مطلب ایٹ آوٹپوٹ یہاں پہ ہیں اور ایٹ ہی آوٹپوٹ یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو ملانا کیسے ہے جوڑنا کیسے ہے جیسے دو ہاف ایٹر کو ملا کے فل ایٹر بناتے تھے نا تو اس میں ہم کیری کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے تھے کہ دونوں جو ہاف ایٹر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسکیڈ ہو جائیں مل جائیں یہاں پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ دو ڈیکوڈر کو آپ نے کیسے مکس اپ کرنا ہے یا کیسے کمبائن کرنا ہے کمبائن کرنا ہے دوسرے کے ساتھ تو آپ نے اس کو ایک انیبل پین کے ذریعے یہ کومن کومن وہ ایک بات ہم نے کی تھی نا کہ ہم کومن کیا کرتے ہیں اگر دو یا دو سے زیادہ ہمارے پاس ڈیکوڈرز ہیں تو اس کو ہم انیبل یا سیلیکٹ پین سے کومن کر سکتے ہیں تو انیبل پین ٹھیک ہے اب انیبل پین اس میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیکوڈر ایزا ملٹی پلیکسر ہے تو اس کی بھی انیبل پین اور اس کی بھی انیبل پین آپ نے یہاں پر باہر لی اور اس کو نام دے دیا ایزا انپوٹ ڈبلیو اور یہ دونوں ڈیکوڈرز پہ سیم انپوٹ نہیں دے سکتے اگر یہاں پر لیٹس پوز ون اپلائی کیا ہے تو ایک انیبل زیرو ہوگی ایک انیبل ون ہوگی یا اگر آپ نے یہاں پہ زیرو کیا ہے تو ایک انیبل ون ہوگی اور دوسری انیبل پین جو ہے وہ آپ کی زیرو ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو کیا ڈیزائن اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپائل کر دیا ہے اب کمپائل کرنے سے ہوا کیا ہے کہ یہ ایک نئی انپوٹ آپ کے سامنے آگئی ہے تو ٹوٹل انپوٹ کتنی ہوگی فور ہیں اور آٹپوٹ کمبائن کریں ایٹ آٹپوٹ ایدھر اور ایٹ ایدھر ٹوٹل کتنی ہوگی سکسٹین آٹپوٹس ہوگی تو اب یہ کیا ہوا فور ٹو سکسٹین ڈیکوڈر کنسٹرکٹیڈ ویڈ تھری ٹو ایٹ لائن ڈیکوڈر اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ کوئیشن بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ یہی سٹیٹمنٹ ہوگی کہ آپ ایک ڈیکوڈر کنسٹرکٹ کریں بائی یوزنگ تھری ٹو ایٹ لائن ڈیکوڈر اچھا چلیں یہ نیکس جو ہے اس میں بھی اس سے نیکس سلائیڈ میں ایک فگر ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ وان لائن ڈو فورڈ لائن ڈی مکس سرکٹ دکھایا گیا ہے دی ڈیٹا انپوٹ لائنز گوز ٹو آل آف تی اینڈ گیٹس ڈیٹا انپوٹ سب اینڈ گیٹس میں جا رہی ہیں اور ٹو ڈیٹا سلیکٹ لائنز انیبل اونلی وان گیٹ جو سلیکٹ لائن ہے وہ صرف ایک گیٹ کو انیبل کرتی ہیں ایک ٹائم پر وہی چیز ہے ٹھیک ہے جو میں آرائیڈ ڈیسکس کر چکا ہوں اس کو اب ہم فگر پر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس فگر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گی یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے یہ آپ کے پاس ڈی مکس ہے اور اس میں یہ آپ کے پاس وان ٹھیک ہے وان ٹو فور ڈی مکس ہے یہ یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں وان ٹو فور لائن ڈی مکس ہے اس میں آپ کے پاس جو انپوٹ لائن ہے وہ یہ ہے اور انپوٹ لائن دیکھیں سب کے ساتھ سیم اس کو انپوٹ کیا ہے چاروں گیٹ کے ساتھ اس پہ بھی وہی ہے یہاں سے ہم نے کومن کر کے اس کو بھی انپوٹ کر دیا اس کو بھی اس کو بھی یہ ڈیٹا جو ہے نا چاروں گیٹ میں انپوٹ ہو رہا ہے ڈی مکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم کے لیے کون سی آٹپوٹ پہ ہم نے ڈیٹا بیجنا ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب چار آٹپوٹس ہیں یا چار راستے ہیں آٹپوٹ سائٹ پہ تو کون سی بات سامنے کس ٹائم کے لیے کس راستے پہ روانہ کرنی ہے یہ ڈی مکس کا کام ہوتا ہے اس کی جو فنکشنیلٹی یا کنٹرول ہے وہ سارا یہ ہے یہ آپ کے سامنے ادھر والا سارا کنٹرول ہے اب کنٹرول کیا کر رہا ہے کہ سیلیکٹ لائن ہے ان کو آپ نے دو جو اینڈ گیٹ ہیں وہ آپ نے ایز ایٹیز وہاں پہ دے رہی ہے ایک منٹ یہ یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سیلیکٹ لائنز جو ہیں ایک پہ آپ نے سیم ایس زیرو ایس ون پروائیڈ کر دینا ہے دو گیٹس پہ اور باقیوں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ کرنا ہے کہ ان کے آپ نے پروائیڈ کرنے ہیں تو یہ آپ کا کمپلیٹ آپ نے یہ لوجک بنانی ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ کی زیرو زیرو ون ون اور ون سوری زیرو ون زیرو ون یہ چار کیسز جو ہیں یا چار کمپلیشنز جو ہیں یہ آپ نے ان اینڈ گیٹس کو پروائیڈ کرنے ہیں تو وہ کس طرح سے کرنے ہیں دیکھیں جب زیرو زیرو ہو دونوں تو آپ کا یہ ڈیٹا جو ہے یہاں پہ آپ کو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھ لیتے ہیں یہ آر ایڈی سرکٹ تو بن چکا ہے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے دیکھیں سلیکٹ جو بٹ ہیں وہ زیرو زیرو ہوئی تو اب جو آپ نے تھوریٹیکل پڑا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو اوٹ پوٹ یہاں پہ ملے گی تو سرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے سرکٹ میں دیکھیں یہ یہ جو زیرو ہے وہ اس گیٹ کو ملتا ادھر میں لکھ دیتا ہوں اس کو زیرو ملا تو یہ زیرو ہو گیا پھر یہ زیرو اس گیٹ کو ملا یہ بھی زیرو ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ادھر سے ون ہے اور یہ ون آپ کا یہاں پہ آیا ادھر تو یہ بھی آپ کا ون ہے فیلحال پھر آپ نے دیکھنا یہ زیرو سے ون ادھر آیا تو یہ ون ہے پھر اس میں آرہیڈی ڈریکٹ زیرو آ رہا ہے اور اسی طرح آپ کا جو یہ والا سرکٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی سیلیکٹ آ رہی ہے اس میں بھی یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ انپوٹ آ رہی ہے جو آرہیڈی ڈریکٹ آ رہی ہے تو یہ بھی زیرو ہو گیا اس کے ساتھ جو ایک تو ون یہ والا آ گیا دوسرا ون کون سا ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے دونوں ون آ رہے ہیں اس پہ تو اس لیے یہ گیٹ جو ہے یہ زیرو نہیں ہوگا یہ جو دو بٹس ہیں یہ اس کی ون رہیں گی ٹھیک ہے جب یہ دو بٹس ون رہیں گی تو یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ اس آوٹپوٹ لائن پہ آپ کو مل جائے گا یا پروائیڈ کر دیا جائے گا اسی طرح باقی جو کیسز ہیں اس میں دوسرا کیس زیرو ون ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر تھرڈ کیس ون زیرو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ والا ون ون ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ اٹیج کر دیں جی اب یہ جو سلائٹ آپ کے سامنے ہے اس میں دیکھیں کہ دی دی ملٹی پلیکسر ایڈی کورڈر وید این اینیبل انپوٹ کین فنکشن ایز ایڈی ملٹی پلیکسر جو ہم نے پریویس اپنی ساری تریٹیکل چیزیں سٹڈیل کی اور وہاں سے کچھ کہہ لیں کہ آپ کی کنکلویزنس ٹائپ پہ یہ پوائنٹس ہیں ایڈی ملٹی پلیکسر ایز ایڈی سارکٹ دیٹ ریسیوز انفرمیشن اون ایسنگل لائن ٹھیک ہے ایک سنگل لائن پہ آپ انفرمیشن ریسیو کرتے ہیں اینڈ ٹرانس میٹ ایٹ ٹو ون اف ٹو این پوسیبل آٹپوٹ لائنز اس میں آپ ٹرانس میٹ اس کو کر رہتے ہیں ٹو ریز پار این پوسیبل آٹپوٹ لائنز اس کے بعد دی سیلیکشن آف ای سپیسیفک آٹپوٹ لائن ایز کنٹرول بائی بیٹ ویلیوز آف این سیلیکشن لائنز آہ اس میں آپ نے آٹپوٹ لائنز کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے یا کنٹرول کرنا ہے وہ آپ کی سیلیکٹ انپوٹس پہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں بھی جو ٹو ریز پار این ہے این کو کیسے ڈیفائن کریں گے یہاں پہ ڈی مکس کی کیس میں این جو ہے اس نمبر آف سیلیکٹ انپوٹس ٹھیک ہے نمبر آف سیلیکٹ انپوٹس اگر آپ کی دو سیلیکٹ انپوٹس ہیں تو آٹپوٹ چار ہوگی اگر آپ کی تھری سیلیکٹ انپوٹس ہیں تو آٹپوٹ پہ آپ کو اس ساب سے ایٹ آٹپوٹس آپ کی ہو جائیں گی اس کے بعد دی ڈی کورڈر کین فنکشن ایزا ڈی ملٹی بلیکسر ایف دا انیبل نائن اس ٹیکن ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھا سارا کنسٹرکٹ کر کے اگر ہم انیبل کو لیتے ہیں تو ڈی کورڈر جو ہے وہ ایزا ڈی مکس فنکشن یا ڈی مکس پر فارم کرے گا اور اس میں جو ڈیٹا لائنز اور بی کو آپ ڈیٹا لائنز اچھا جی اب نیکس جو ہے اس نیکس سلایڈ میں ایک فگر ہے جو ڈیٹا انپوٹ لائنز انپوٹ کی طرف جا رہی ہیں دی ڈیٹا سلیٹ لائنز انیبل اون لی گیٹ وہ ایک گیٹ کو انیبل کرتی ہیں دی ڈیٹا اپیرنگ انی ڈیٹا انپوٹ لائن ویل باس رو سلیٹ گیٹ تو اسوسیٹ آڈ پڑ لائن یہ بھی دیکھ لکھتے ہیں جی یہ دیکھیں اب آپ کے پاس ڈی مکس کا ٹھوٹ ٹھیک ہے ڈی مکس کا ٹھوٹ ٹھیک ٹھیک تو اس میں سرکٹ وہی ہے آپ آر ایڈ انڈرس ٹھیک ہیں کہ یہ اے اور بی آپ کی سلیکٹ ہیں اور یہ انیبل پین ہے جو جس کو انیبل پین دیٹا آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیٹا آپ نے کس آؤٹپوٹ پہ بیجنا ہے وہ آپ سلیکٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس پورے سرکٹ کا اگر آپ نے ٹوٹھ ٹیبل ڈیزائن کرنا ہے لکھنا ہے وہ کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں پہلے آپ انیبل کو لے لیں انیبل اگر ون ہے تو آپ کا پورا سرکٹ زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ آؤٹپوٹ پہ زیرو کیوں نہیں ہوا کوئی بتائے گا آؤٹپوٹ پہ زیرو کیوں نہیں ہوا جلدی سے سر نینگیٹ یوز جس کی وجہ سے ہوا تو زیرو ہی ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو اس گیٹ کو کیا تو زیرو ہی ہے پر آگے ایک نوٹ گیٹ لگا ہوا ہے جس نے زیرو کو دوبارہ ون کر دیا ہے اچھا اسی طرح آپ نے اپنا کونسیپٹ ویسی رکھنا ہے کونسیپٹ نہیں چینج کر لینا کہ اینیبل کو ون کرنے سے سرکٹ ون ہو گیا وہ ون اس لئے ہوا کہ آگے آپ نے آؤٹپوٹ سائیڈ پر نوٹ گیٹ یوز کی ہو سارے تو اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ اینیبل زیرو ہے تو آپ کو کوئی آؤٹپوٹ یا ڈیٹا ملے گا وہ آپ کرتے ہیں زیرو زیرو والا کیس کرتے ہیں سیلیکٹ لائن پہ تو آپ کو ڈی زیرو والا ڈیٹا ملے گا وہ اب زیرو ہو چکے زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایکٹیو ہے زیرو اس لئے ہوا کہ آگے نوٹ گیٹ لگا ہوا تھا اسی طرح اگر آپ زیرو وان کرتے ہیں تو ڈی وان پہ آپ کو ڈیٹا ملے گا اور ڈی ٹو پہ ڈی ٹری پہ نیکس کیس کے لئے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس truth table پہ اس circuit پہ اس کی functionality پہ کسی کا question ہے جلدی سے پوچھیں جی ٹو سیمیٹی فائی آپ کو باز آ رہی ہے میری سر جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ enable کا کیا function ہوتا سر enable output جو ہم نے value جو ہم send کرنی ہوتی آگے output میں جی جی ختم ہوگی آپ کام سر دیکھیں یہ آگے جو آگے آگے سینڈ کرنا ہوتا آگے 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 306 اون لائن تو ہے چلیں مار کر دیتا ہوں سلیمان محمد سلیمان 281 آواز آ رہی ہے میری جی سر جی آپ جلدی سے بتائیں کہ یہ مجھے اتنا بھی کلیر نہیں ہوا اچھا اس کے بعد جو ہے 262 آپ بھی ہیں کلاس میں اب رواز آ رہی ہے تو یہ اینیبل کا بتائیں مجھے 273 یس سر جی آپ بتائیں کہ what is the function of enable pin سر enable پہ ہم لوگ data دیتے ہیں تو اگر ہم نے اس کی value 1 کر دیں گے تمہارے پاس جسالہ circuit ہوگا وہ 0 ہو جائے گا جتنی بھی outputs ہوں گے وہ 0 ہو جائیں گے اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے 255 سر اتنا clear نہیں آرہ 72 clear نہیں ہے ڈی ڈو سکس سیمن یا سر سر اب بھی جمعہ پڑ کے آئے ہیں کلاس جوائن کی ہے دس منٹوں میں اچھا سر دو پندرہ پہ جمعہ آتا ہے اب بلکل پڑ کے پہنچے ہیں اب بھی جوائن کی ہے کلاس ٹھیک 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 جی آپ بتائیں کہ what is the function of enable pin سر اسے ہم input دیں گے تو enable اگر ہوگا تو output پہ وہ zero show کرے گا ٹھیک 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 دیکھیں یہ بہت چھوٹی سی چیز تھی جو کہ اتنا آپ لوگوں نے اس کا ٹھیک سے آنسر نہیں دیا کچھ student 311 آپ نے بھی صحیح بتایا اس سے پہلے 273 آپ نے بھی ٹھیک بتایا تو جو باقی جن کو اس کی سمجھ نہیں آئی یا اتنا یہ مشکل تو تھا نہیں یہ ابھی میں دوبارہ آپ کو start میں دیکھیں ہم نے dmux کے پہلی سلائیڈ سے enable کو ڈسکس کیا تھا یہ دیکھیں پہلی دی ویلی اف اینی انپوٹ لائن تو enable pin انٹروڈیو سامنے کیوں کرائی اس میں ڈیکوڈر میں تاکہ ہم تاکہ ہم جو dmux ہے اس کو ڈیزائن کر سکیں تو پہلی چیز تو اس کا function یہ تھا کہ function نہیں میں نے پوچھا تھا کہ enable pin کیا ہے اور اس میں یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا answer کے گرام بان کرتے ہیں تو basically اس کا answer اس طرح سے تھا کہ enable pin decoder میں use کی گئی for making dmux اب enable pin وہاں پہ ہم نے introduce تو کر لی enable pin نے کام کیا کرنا ہے enable pin کا کام یہ ہوتا ہے کہ ساری zero کرنا چاہ رہے ہیں اور نئے سیری سے آپ دیکھ جو ہے وہ سارا سیٹ اپ کرنا ہے وہ پھر enable pin کا میں نے دیکھیں یہاں پہ use بتایا enable pin کو آپ cascading کے لیے دو decoder ہیں ان کو ملانے کے لیے میں نے اس کو آپ compare بھی کیا جیسے carry تھا ہاں فیڈر میں as it is آپ نے enable pin یہاں پہ use کی ہے ان کو ملانے کے لیے یہاں پہ آپ کو میں enable pin کا فنکشن بتایا پھر آپ کو ادھر enable pin as a data input line یہاں پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے select کو ہم نے s zero s one کو select کی اور enable pin پہ جو data ہوگا وہ output مل جائے گا by using select lines یہ پھر میں نے آپ بتایا اس کے بعد یہاں پہ میں نے آپ بتایا پھر میں نے پوچھا بھی کہ یہ سامنے لکھا ہو ہے کہ enable pin کو کیسے use کرتے ہیں کیا function ہے یہ slide slide کے سامنے ہے پھر بھی آپ لوگ یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ confusing ہے یا complex ہے تو اگر آپ کی previous چیزیں clear ہو گئی ہیں تو یہ آپ boolean function implementation clear ہوگا تو اس لیے اس میں دیکھیں کہ آپ کی سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے by using decoder یا by using multiplexer یا by using d max آپ نے ایک boolean function implement کرنا ہے تو اس میں بھی جلدی جلدی جو ہے ابھی جو present ہیں again 275 آپ نے پہلے answer میرے خیال سے دیا تھا answer 275 275 اچھا present ہی نہیں تھے اس کے بعد جو ہے 275 پیزنٹ ہیں تو آپ نے پہلے answer دیا تھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے ایک function لکھا ہے f a b c is equal to one three five six اس کو کیسے read کریں گے یہ کیا ہے جلدی سے بتائیں یہ one three five six کیا ہے سری اس کی نمبر جن پہ آوٹ پوٹ شو ہوگی سر بلکل اس کے بعد مجھے بتائیں میں انہیں سے دوبارہ پوچھوں گا جنہوں نے لاس ٹائم نہیں آنسر صحیح سے دیا تھا two eight one یہ equation ہے یہ equation آپ already پڑ چکے ہیں boleyn algebra کے chapter میں boleyn algebra mathematics میں پڑ چکے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ equation لکھی ہے اس equation کا مطلب کیا ہے F ABC کا کیا مطلب ہے اور آگے بریکٹ میں 1356 جو لکھ ہے اس کا مطلب کیا ہے نہیں پتا تو جلدے سے بتا دیا کریں نو تاکہ آگے کسی سے پوچھوں میں جی two eight one واز آرہی آپ کو اس کے بعد سلیمان آپ دیکھیں آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کی سٹیج پہ ہیں وہ یہ بڑا بیسک ہے ایک بولین فنکشن ہے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے یہ کیا ہے تو اب مجھے وہ بتائیں گے سٹوڈنٹس جو لازٹ ٹائم جنہوں نے ٹاپ کیا تھا زینم پہلے آپ بتائیں سر یہ اے بی سی ہمارے پاس انپٹس ہیں اور وان تری فائف سکس پینس ہیں جن پہ آپ پر بانوگا جی اس کے بعد سابی راب بتائیں سیکشن اے سے سر جو اے بی سی ہیں وہ ویریابلز ہیں اور اگر آپ بولین ایلجبرہ میتمیٹکس کے حساب سے پوچھ رہے ہیں تو یہ کیم اپ پہ ہمیں سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور باقی وہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ آؤٹ پوٹ جن پہ وان شو ہوگا جی بلکل اب میں نے ان سے اس لیے پوچھا ہے کہ دیکھیں اس طرح کا رسپونس ٹھیک نہیں ہے اگر کلاس میں صرف دو تین سٹوڈنٹس پڑھ رہی ہیں اور باقی جو ہیں تو اس کو میں اب ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں آپ سے کہ اپنی جو پریویس چیزیں ہیں ان کو روائز کریں اور اچھے طریقے سے روائز کریں اور سمجھیں ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے اب جیسے دیکھیں ایک ایک ایکویشن ہے اس کو ہم نے پورے چپٹر میں ہم نے بولین ایلجبرہ ڈسکس کیا تھا پورا چپٹر اس کا ایک کیا ہوا ہے اور آئی تینک دو ویک لگا ہی ہیں اس پر تو اس میں سب سے پہلے ہی یہ تھا کہ یہ ایک ایک ایکویشن ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں دیکھیں ایف کا مطلب فنکشن ہے اور اے بی سی نمبر اوف ویریابلز ہیں نمبر اوف ویریابلز اس کے بعد جو آگے ایکویلس ٹو وان تھری فائی سکس ہوتا ہے یہ وہ لوکیشن جیسے سابر اور زینب نے بتایا ہے یہ وہ لوکیشنز ہیں یا کی میپ میں وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے وان پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے وان لوکیشن پہ وان ہوگا تھری لوکیشن پہ وان ہوگا فائیو لوکیشن پہ وان ہوگا اور سکس لوکیشن پہ وان ہوگا اس کے ذریعے اس انفرمیشن سے ہم کی میپ پہ ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ کی میپ میں اس کو میپنگ کیسے کرنی ہے کہاں کہاں پہ وان لکھنا ہے کہاں کہاں پہ ہم نے زیرو لکھنا ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کا دیکھیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اب آپ کو یہ فنکشن کلیر نہیں ہے تو آگے یہ بولین فنکشن ایمپلیمنٹیشن بائی یوزنگ مکس ڈی مکس اینڈ ڈیکوڈر ان تینوں کو یوز کرتے ہوئے بولین فنکشن کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا ہم نے تو ابھی آپ کا آج کا جو ٹاسک ہے یہاں آپ کے پاس سیچڈے سنڈے ویکنڈ ہے تو اس میں آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے جو بولین الجبرا والا چپٹر ہے اس کو ریوائز کرنا ہے یہ چیز پہلے سمجھنی ہے یہ کیا ہے ایک بولین فنکشن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنا کیسے ہم نے پہلے یہ چیز اپنی کلیر کریں جب یہ چیز آپ کی کلیر ہوگی تو دین آپ یہ والا جو ٹاپک ہے یہ سمجھ سکیں گے مجھے خود نہیں اچھا لگتا کہ جس ٹو تھری سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو فل سمجھ آ رہی ہے اور باقیوں کو نہیں آ رہی تو مجھے بھی آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ اب آپ نے اس ویک میں کرنا کیا ہے کہ بولین فنکشن والے چپٹر کو روائز کرنا ہے پھر ہم جو ہے یہ یہ جو ٹاپک ہے بولین فنکشن امپلیمنٹیشن یہ کریں گے ٹھیک ہے تو سب ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ نہیں تو میں آج جی وہ آپ کا وہ لگانے لگا تھا پارٹسپیشن کے حوالے سے جو بھی میں یہاں پہ مارکنگ کرتا ہوں تو ابھی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ویکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس جس آپ نے یہ والا چپٹر وائز کرنا ہے اور پھر جو ہے ہم نیکس ویک سے دوبارہ سے میں اسی طرح ٹیسٹ لے کے پھر آگے چلوں گا ٹھیک ہے جنوں جنوں نے آنسر دیئے ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں پہلے اچھا چلیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا آج کا لیکچر یہاں پہ ہم اس کو فینش کرتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے کوئی کنفیوزن ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو ٹیورنگ لیکچر بھی ٹائم دیتا ہوں اگر اس کے بعد بھی آپ اس کو مظلوب کو شروڈنٹ جو جمعہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے لیٹ جوائن کیا ہے تو اب آپ نے یہ کم کرنا ہے کہ اس کو زیرو سے دوارہ سے لیکچر کو اٹینڈ کریں اور دیورنگ لیکچر اگر آپ کا کوئیسٹن آجاتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسی گروپ میں میں سی کر دیں یا سی آر کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں یا نیکس لیکچر جا میں سٹارٹ کروں تو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویک اللہ حافظ سر اٹینڈر اٹینڈرز اٹینڈرز ڈونڈوڈ کار دی ہے میں نے ابھی کی ہے ابھی والی ٹھیک ہے سر یہ بھی لیکچر آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے ہاں یہ جیسے پریویس مل کے تھا